ایک بڑی خبر کی جو راچی سے آئی ہے جہاں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے لوٹ پارٹ کی یوجنہ بنا رہے ساتھ اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے سکدیو نگر تھانا چھیتر سے اپرادیوں گرفتاری ہوئی ہے ایک کاروباری کو لوٹنے کی یوجنہ تھی کاروباری کے کرمچاری سے مل کر بنائی تھی یوجنہ گرفتار آروپیوں میں سورج اور سجیت ہے کاروباری کے کرمچاری سیوگی عمران ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے عمران سبحاش مونڈا ہتیا کانڈ کے بات سے جس طرح سے راچی پولیس الٹ موڈ پر ہے اور ہر دن گرفتاریاں ہوئی ابھی بیتے دنوں ایک درجن سہدیک اپرادیوں گرفتاری ہوئی اور آج پھر سات اپرادیوں گرفتاری ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان گرفتاریوں کی وجہ سے ہونے والے اپراد کو روک لیا گیا جس طرح سے پریونٹیو ایکسن لینے کی ضرورتی وہ دکھ رہا جمینی اجتر پر کیونکہ پچھتے دنوں بھی مطلب کل ہی چودہ اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا تھا چودہ اپرادیوں میں سے کئی ایسے اپرادی تھے جو کہ پیٹرول بم کو لوت کی یوزنہ بنا رہے تھے ان چودہ کو گرفتاری کرنے کے بعد ایک بار پھر سے رانچی کو سکدیون اگر تانہ چیتر سے سات اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پریس کانفرنس کے مانگیم سے رانچی ایسے پی نے جانکار دیتے ہیں کہ ایک بیوسائے جو کہ بڑے بیوسائے تھے ان کو تارگٹ کرتے ہوئے لوٹ کی یہ کہ یوزنہ بنائی جارہی تھی ایک طرح سے کہا ہے تو دیکیٹی کی یوزنہ بنائی جارہی تھی چونکہ پانچ سادک اپراد کارمی سامل تھے تو یہ دیکیٹی کی یوزنہ کے دوران پریاس کیا جا رہا تھا کہ جو بیوسائے ہیں ان کے جو ٹرانجکشن ہیں جو کہ ہی دی ٹرانجکشن ہوتے ہیں پرتی ایک دن ان کو نشانہ بناتے ہوئے یہ گھٹنا کو انجام دینا تھا وہ پوری گھٹنا کو انجام دینے کیلئے اپرادیوں نے بیوسائے کے ٹھکانے پر کام کرنے والے دو لوگوں سے سمپرک شادہ اور پوری ہی ایسے طریقے سے ایک طرح سے کہا ہے تو رانڈیتی تیار کی ہی جارہی تھی لیکن رانچی پولیس رانچی ایسے پی کو گپسوچنا ملی اور اسی گپسوچنا کے عدار پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سات لوگوں کو گرفتار کیا ساتھوں کے پاس سے ہر بے ہاتھیاں صدقائی یا انہیں ساجو سمان بھی برامت کیے گئے تو بڑی سفرتہ مانی جارہی رانچی پولیس کے لئے کیونکہ اگر دیکھتی اور اتنی بڑی سنکھیاں میں بڑی باردات کو انجام دیا جاتا تو کہنے کہیں فائرنگ کی گھٹنا بھی ہوتی پیسے بھی گھٹنا کو انجام دیا جاتا اور اس کے بعد پولیس پھر اپنا جی کو پکڑتی تو کہنے کہیں ان سارے چیزوں کا نقصان ہوتا لیکن گھٹنا سے پہلے اس سفرتہ سے رانچی پولیس کا سرہ جاتا ہے کیونکہ لگتار اس پورے معاملے پر کاروائی چل رہی ہے لگتار پورے معاملے پر ایکسن بھی رانچی پولیس کام کر رہی ہے رانچی پولیس کام کر رہی ہے رانچی پولیس کام کر رہی ہے رکھ رہے تو اس کا بیگراؤنڈ ضرور پتہ کر لیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ اگر اب کسی بھی گھرے لیو کام کاج کے لیے پھر یہ آفیس ورک کے لیے کسی کو کام کاج کے لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ پورا بیورہ جو ہے ان کے پاس ہونا چاہیے ان کے اسٹری جو ہے بیکتی کے پاس ہونا چاہیے کہ ان کا پوروے جو اپرادی کی تیاس رہا ہے نہیں رہا ہے یا پھر ان کا بیگراؤنڈ کیا کچھ ہے اور نجدی کے تھانے کو بھی اس کے سوشنا دینی چاہیے تھا کہ کسی گھٹنا کے بعد جب پولیس کو بیریفائی کرنے پڑے تو کم سے کم انتہارے لوگوں کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پولیس کا سمک سے پہلے سے رہیں گے اور انساندھان میں وہ فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن جس طرح سے سات لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں سارے بھی بڑی سفزدہ مانے جا رہی ہے کیونکہ یہ وہ اپرادی تھے جو لگتار کئی اپرادیوں گھٹناوں میں سامل رہے چکے ہیں کئی بڑے گھٹناوں کو انجام دینے میں یہ لوگ ماہیر تھے ایسے میں ان تمام لوگوں کی گرفتاریاں یہ بتاتا ہے کہ ایک بڑی سفزدہ ہے کیونکہ سنتوز کمار رائے نامک جو اپرادی ہے ان کا پرانا اپرادی کے تیارے دس دس کانڈ میں سامل رہے چکے ہیں انساری جو ہے وہ دو کانڈ میں سامل رہے چکے ہیں سوجیت کمار جو ہے وہ سکدہ انگر تھانا چدر کے کئی کانڈ میں سامل رہے چکے ہیں اب اس سے کئی کانڈ میں رہ چکے ہیں تو یہ سبھی ساتھ اپرادی تھے جن کی گرفتاری بےہاج جروری تھی اور ان کی گرفتاری یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے فراق میں تھے کیونکہ ان کے پاس سے دیسی پسٹل دیسی کٹا اور پانچ جندر اور گولی کے ساتھ ساتھ موٹرو سائٹل بھی برامت کیا گیا ہے دیکھ بڑی سفلتہ ہے رانچی پولیس کے لیے ایک بڑی کاروائے ہیں چونکہ یوزنا بنا رہے ہیں اپرادیوں کو دھبو چا گیا اپراد کو پولیس سے روک لیا اور دو دنوں میں 21 لوگوں کی گرفتاری رانچی پولیس کے لیے بڑی سفلتہ ہے بہت شکریہ ایمران تمام باچی تمام جانکاریوں کے لیے آپ کا لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دیکھے گا